اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز سیون پوائنٹ تری قویسن نمبر تری کریں گے یہ بالکل ٹو سے ملتا چلتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے صرف وہ میرومنٹس کا فرق ہے یہ ایک سرکل جو ہے نا وہ فور پوائنٹ فائف کے ریڈیس کا ہے دوسرا جو ہے نا وہ ٹو پوائنٹ فائف کے ریڈیس کا ہے اور ان کے جو سینٹرز کے درمیان فاصل ہے نا وہ ہے ایٹھ سینٹی میٹر تو آپ نے ڈائریکٹ کامن ٹینجنس لگانے ہیں تو پہلے ایٹھ سینٹی میٹر کی اس طرح ہم ایک لائن لگا لیتے ہیں اب ایک ریڈیس ہے وہ فور پوائنٹ فائف ہے تو فور پوائنٹ فائف میں نے کمپاس کو کھولا یہ میں نے سرکل لگا دیا دوسرا ہے ٹو پنٹ فائف تو کمپاس کو ٹو پنٹ فائف سینٹی میٹر کھول کے یہاں پہ یہاں پہ سرکل لگا دیا ٹھیک ہے ہاں فور پنٹ فائف اور ٹو پنٹ فائف کا ڈیفرنس جا ہے وہ ٹو سینٹی میٹر سے ہے تو ٹو سینٹی میٹر کھول کے کمپاس کو تو آپ نے بڑے کے اندر چھوٹا سرکل بنا دیا ہے اب اسی ایسیل یہ پوائنٹ اے ہے یہ بھی ہے ان کا آپ نے بائس ایکٹر پوائنٹ ڈھونڈا ہے میڈل پوائنٹ ڈھونڈا ہے اس لائن کا تو یہ اس کا بائس ایکٹر پوائنٹ آگیا اس کو عام طور پہ ایم کہا جاتا ہے ایم کہہ دیا اسے ٹھیک ہے اب ایم پوائنٹ پہ کمپاس کو رکھ کے اے تک کھولے یا بی تک اور ایسے کر کے ایک سرکل لگا دیں اب آپ کے اس سرکل نے جب یہ آپ نے لگایا اس نے چھوٹے والے سرکل کو اس پہ ٹچ کیا اس پوائنٹ سے اور اے پوائنٹ سے گزرتا ہوا اے کا خط کھینچتے جس نے بڑے سرکل کو جس کا ریڈیس 4.5 سینٹی میٹر ہے اس پوائنٹ پہ ٹچ کیا اب یہ جو اینگل ہے اسی اینگل کا یہاں پہ آپ نے ایک لائن لگانی ہے یعنی کہ اس کے پیرلل ایک ادھر لائن لگانی ہے تو آپ ڈی راک کے اینگل میٹ کر لیں اور ایکسٹینڈ کرتا ہوں اسے تو وہ آپ ادھر لگا دیں میں یوں کرتا ہوں کہ اینگل میٹ کر لیتا ہوں موسیقی موسیقی یہ قریب قریب ہو گئے تھا تو یہ ذرا مشکل ہے چھوٹے دائرے میں جو میں نیاں لگا رہا ہوں اس پہ کرنا لیکن بارال میں لگا چکا ہوں ایک اور میں لگاؤں گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا مجھے ادھر آپ کو دکھانا ڈیفرنشیٹ کرنا تو بارال میں یہ یوں کر کے دیکھ لیتا ہوں یہ کتنا انگل بنتا ہے تو یہ اس پوائنٹ سے یعنی کہ یہ لائن جہاں پہ کروس کر رہی ہے یہاں سے تقریباً اتنا انگل تو یہ لائن اس کے پیرلر لگی اب اس پوائنٹ کو اور اس پوائنٹ کو ملا دیں یہ آپ کا کومن ٹینجنٹ آگیا اگزیکلی اسی طرح آپ نے اس سائٹ پہ بھی کرنا ہے ان دو پوائنٹ کو ملایا پھر لیٹسے کہ یہ انگل میں اندازہ کر رہا ہوں کہ لیٹسے کہ ایٹی ڈگریز کا ہے تو آپ نے ایدھر بھی ایٹی ڈگریز کا انگل بنایا اور ایسے کر کے لائن لگا دی یاد رکھے گا کہ دیکھیں ایٹی ڈگریز کا انگل میر کر رہے ہیں تو یہاں سے اگر ایٹی ڈگریز ہیں تو اسی طرح یہاں سے ایٹی آئیسا نہیں یہاں سے ایٹی لے لیں پھر آپ کی لائن ایسا ٹیڑی ہو جائے گی یہ لائن ہے تو اس کے پیرلر یہ لائن ہونی چاہیے تو اب آپ ان دو پوائنٹ کو ملا دیں اسی بات وہ کہتے ہیں کہ ان کو میر کریں پیمائش کریں تو یہ ایک سائٹ میں میرا سیون پوائنٹ سک سینٹی میٹر آ رہا ہے تقریباً ادھر میں دیکھتا ہوں کہ تار یہ بھی تقریباً سیون پوائنٹ سکس آ رہا ہے تو خاصی میری ایکوریٹ ریڈنگ آ رہی دونوں کی بوک میں معلوم نہیں کوئی آنسر نہ دیا وقت نہیں دیا لیکن بارہ علیہ پیسل ہوں گا اس آپ کو یہ سمجھ آجا کیسے بنانا ہے تو میرا خیال اگر آپ ایکوریٹ ڈائیگرام پینسل سے بنائیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی یہ کوئیسن بھی ختم ہوا اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ اگلے والا کوئیسن دیکھتے ہیں اسلام علیکم